اسلام علیکم ڈیویجنل پبلک سکول اینڈ کالیج یعنی کہ ڈی پی ایس کی طرف سے ٹیچرز کی شاندر جابز این آنس کی گئی ہیں پورے پنجاب سے میلز اینڈ فیمیلز اپلائی کر سکتی ہیں کون سی پوزیشنز ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پر نئے ہیں تو ویڈیو کو نیچے آپ کو ایک بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی آنے والی جابز انفرمیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی پی ایس فیصل آباد کی طرف سے یہ ٹیچرز کی جابز اناؤنس کی گئی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میل اور فیمیل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں انگلیش سبجیکٹ کی دو پوزیشن بلکہ دو مین کیمپس میں ہیں ایک یونیورسٹی کیمپس کے اندرہ تین پوزیشنز ہیں میت کی ایک ہے فزیکس کی ایک ہے کیمسٹری کی دو ہیں بائیلوجی کی دو ہیں پاکستان سٹیڈی کی ایک ہے آٹھ ٹیچر کی ایک ہے پی ٹی آئی میل یعنی جیسے ہم فیزیکل ٹیچر کہتے ہیں اس کی دو ہیں اور فی میل کی بھی دو ہیں ٹوٹل نو پوزیشنز ہیں ٹھیک ہے یہ ڈی پی ایس فیصل آباد کے اندر ہیں اور اگر کوالیفکیشن کی بات کریں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے ہیں جی کوالیفکیشن ٹیچنگ سٹاف کی اگر بات کریں تو مینیمم کوالیفکیشن ایم میں ایم میں سی یعنی سولہ سالہ ایڈیوکیشن سیکنڈ وین ہونی چاہیے یا پھر آپ کا بی ایس فوریئر بھی جو ہے وہ آپ فوریئر والے بھی کر سکتے ہیں اور ان کا مینیمم جو سی جی پی ہے ٹو پوائنٹ سیون پوائنٹ دو شریو بجیتر سی جی پی ہونا چاہیے فور میں سین ریلیونٹ سبجیکٹ اوکے یہ ہو گیا ٹیچنگ سٹاف کے لیے اس کے بعد پی ٹکی ٹیچر کے لیے ان کے لیے ڈپلومہ یا ڈگری ان فیزیکل ایڈیوکیشن مطلب یہ کہ اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے کسی بھی سبجیکٹ میں اور ساتھ میں آپ نے ایک سال کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے فیزیکل ایڈیوکیشن کا تو پھر آپ اپلائے کر سکتے ہیں ادر وائز ایم میں فیزیکل ایڈیوکیشن یا ایم ایسی سپورٹ سائنسز والے اپلائی تو کر ہی سکتے ہیں او ت ashpereog اور ساپس پانچ سال کی جوہا ہے وہ میل اور ساتھ سال کی فی میل کے لیے ٹھے کے ماحلات ہے تمام عفلے کر nós اگر میں sharpلومب ہی تیچر کی بات کریں تو پینڈیوک کا وجہا ہے ان ہماری فیزیکلیوکیشن لیے مفتہ جونہا ہوا ہے وہ میل کے لیے پانچ سال کی فیہا ہے ریلیکسشن اور ساتھ سال کی فیمن شکریہ کر سکتے ہیں م jornل اس scholars دلتا ہے یہ ہوزہ ہے پر کامل کرنے کے زیادہ چھنے کے دور ہمارے پاس عفلے میں ایکسپی pics ایکسپیڈنس کی اگر میں بات کروں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا ٹیچنگ ایکسپیڈنس ہوگا ہم ان کو ترجیح دیں گے ویسے ریکوائیڈ نہیں ہے اوکے اس کے بعد نیکسٹ بار کر لیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی موڈ آف ریکروٹمنٹ یعنی کہ یہ ریگولر یہ کنٹریکٹ ہے مطلب کنٹریکٹ سے مراد یہ ہے کہ تمام آپ کو جو ہے وہ سہولیات تو ڈی پی ایس کی طرف سے جو ملتی ہیں وہ ملیں گی لیکن کنٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرفومنس بیس پہ کنٹریکٹ مزید ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہو گئی ہے نیکسٹ اب ہم بڑھ لیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے جی کینیڈیٹس جو ہے وہ اینٹی ایس کے تھرو اپلائی کریں گے میں یہاں پر آپ کو زون کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے مزید یہاں پر وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی ظاہری بات ہے اینٹی ایس کی فی بھی ہوگی تھوڑی بہت اوکے اپلائی کرنے کی لاسٹیٹ کیا ہے جی دس اکتوبر دوہزار تئیس سکرین پر آپ کو نظر آرہا ہوگا یہاں پہ دس اکتوبر دوہزار تئیس تک اپلائی کیا جا سکتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ اس کا کنڈکٹ کیا جائے گا الیجیبل کینیڈیٹس کو اینٹی ایس پر جو ہے وہ ان کے رال نمبر سلپس وغیرہ اپلوڈ کر دی جائیں گی اور مزید یہاں پہ دیکھیں کینیڈیٹس کو پریسنٹو ریجنل ڈاکمنٹ آلونگ وید سیٹ آف اٹریسٹڈ کوپی ڈالک آچھا انٹرویو کا ٹائم انٹرویو کا ٹائم آپ نے اپنے ریجنل ڈاکمنٹس بھی لے کے جانے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس آثورٹی ہے کہ جس کا ریجیٹ کرنا پڑا تو ہم اس کی اپلوڈکیشن فرم کو کینسل بھی کر دیں گے انٹرویو یا ٹیسٹ پر آنے والے کینیڈیٹس کو کسی قسم کے ٹی اڈی اے یعنی کہ سفری آراؤنسز جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا اوکے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے انٹی ایس کے تھرو آن لائن اپلائی ہوگا پانچ سو پچاس روپے آپ کی چلان فی ہوگی گھر بیٹھ کر بھی آپ پی کر سکتے ہیں ایزی پیسہ یا جیس کیش کی مدد سے باقی مزید میں آپ کو انٹی ایس کی ویب سیٹ پر لے چلتا ہوں اور وہاں پر دکھا دیتا ہوں آپ موبائل یوزر ہیں آپ پیسی یوزر ہیں آپ اپنی دونوں ڈیوائسیز سے جو ہے وہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں سیمپل آپ نے یہاں پر اپنا براؤزر اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ نے جو ہے وہ میں ایک کی ویڈ لکھنا ہے انٹی ایس یہ لکھ جیسے آپ انٹی ایس لکھیں گے آپ کے سامنے پہلا لنک آ جائے گا انٹی ایس پاکستان آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے نیشنل ٹیسنگ سرورس کی اوپیشل ویب سائٹ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گی جیسے ہی اوپن ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں کچھ اس طرح کی انٹر فیس آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ نے اوپن اپلیکیشنز کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اوپن اپلیکیشنز کے اوپر کلک کریں گے تو جو ایس کی کرنٹ جو ہے وہ ریکروٹمنٹ چل رہی ہوگی وہ تمام پوزیشنز جہاں پہ اوپن ہو جائیں گی سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو یہاں پر ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے اگر تیچنگ سٹاف وانٹیڈ ایڈ ڈویشنل پبلک کالج فیصلہ باد یعنی کے ڈی پی ایس اوکے تو سمپل اس کے اوپر آپ نے ڈیٹیلز کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ڈیٹیلز کے اوپر کلک کریں گے تو سامنے آپ کی کچھ اس طرح سے آ جائے گا وہ کہہیں اگر ایڈوٹائزمنٹ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو یہاں پر کلک ہیئر کا بٹن ہے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو ایڈوٹائزمنٹ آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی مزید یہاں پہ انہوں نے ٹیچرز کا بات ہے یہاں پہ دیکھیں انگلیش ٹیچر میر ٹیچر یہ ساری چیزیں میں آپ سے ڈریڈی شیئر کر چکا ہوں آپ نے کون سی ٹیچرز کے لیے اپلائے کرنا ہوگا اب اب بائیوٹیش ٹیچر ہے تو اسے کرنا ہے یا پھی آپ نے پ کنگلیش ٹیچر کے لیے پولا کرنا ہے سامنے اپلائیناو کا یا دن پر کلک کرنا ہے مثال کے طور پر انگلیش ٹیچر کی اوپر کتھیں مل رہا ہے کنگلیش ٹیچر اور موجودہ مرودہ ہے م学مہ پر یہاں پر کنیا کہہ figنٹ اپن اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے یہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ویورز آپ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح سے نیشنل ٹیسٹنگ سرور کا کینیڈیٹ پورٹل اوپن ہو جائے گا اوکے اب آپ پہلی بارے تو ظاہری بات ہے آپ نے پہلے سائن اپ کرنا ہے اکاؤنٹ کریئیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کا یہاں پہ آئے گا جی فرسٹ نیم اس کے بعد لاسٹ نیم ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد اگر آپ کا ایک ورڈ پر مشتمل جائے بی آزکوات جو ہے وہ نام ہوتا ہے سنہ ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ فرسٹ میں سنہ ڈال دیں گے اور لاسٹ نیم پہ آپ نے جسٹ فل سٹاپ ڈال کر دینا ٹھیک ہے یا سپیس دے دیں اوکے سپیس دے دیں گے آپ اس کے بعد یہاں پہ پاکستانی آ جائے گا آپ کا سی این ایسی یا بے فوم نمبر آ جائے گا آپ کا موبائل نمبر آ جائے گا جیسی موبائل نمبر آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے تو اس کے اوپر کوڈ جائے گا کیسے میں یہاں پہ 1 2 3 4 بار جسٹ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ وہ کہنے ہیں کہ ہم نے آپ کے نمبر پہ ایک اوٹی پی سینڈ کر دیا وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں یہاں پہ جب آپ اپنی جی میل ایڈ کریں گئے یا کوئی بھی ایی میل اڈریس یہاں پہ اٹھ کریں گے تو اس کے اوپرم نمبر بھی کوڈ جائے گا یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے ای میل پہ سینڈ کر دیا ہے وہ اب یہاں پہ اٹھ کر دیں اپنے پاسپورٹ آپ نے کرنا ہے آئی اگری کے اوپنے آپ اپنے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے سائن اپ بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سانین پیج آ جائے گا سامنے آپ کی پروفائل آ جائے گی سب سے پہلے کسی بھی سیٹ پر اپلائے کرنے سے پہلے آپ نے اپنی NTS کی پروفائل کو سیٹ کرنے جس میں آپ کا پرسنل ڈیٹیلز ایجوگیشنل ایکسپیرینس کوئی بھی سکیلز ہے وہ سارے آپ نے پروفائل کے اندر ایڈ کر دینا ہے NTS کے اوپر آپ نے اپنی پروفائل ایک ہی ٹائم جو ہے وہ سیٹ کرنی اور وہ آگے جو ہے وہ لائف ٹائم سیٹ ہو جائے گی اگر آپ نے کوئی ڈیپلومی ڈیری کی ہے تو مزید آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو جسے ہم کہتے ہیں اپ ڈیٹ کرنا جب بھی NTS کے تھروں کوئی جوپس آئیں گے تو آپ کو ہر بار جو ہے اس طرح سے پروفائل سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سمپل آپ نے ایک ہی کلک پر NTS کے تھروں اپلائے کرنا ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ پی ایس آئی ڈی نمبر آ جائے گا جسے چلان نمبر کہتے ہیں وہ آپ اپنے جیس کچھ ایزی پیسہ کی مدد سے جو ہے وہ آپ اس کا چلان نمبر ایڈ کریں گے اس کی فی پی اے کر دیں گے اوکے اس کے بعد اس کا چلان کے اگر پکچر مانگیں گے تو اس کو آپ نے سینڈ کر دینا ہے تو ویورز اس کے لیے آپ نے اون لائن ہی اپلائے کرنا ہے پہلے NTS کہتا تھا کہ آپ نے ڈاکومنٹ سینڈ کرنے لیکن جب آپ اپلائے کریں گے تو دین آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ڈاکومنٹس آپ نے بزریہ ڈاک ڈی پی ایس کو بیجنے ہیں یا نہیں بیجنے تو ڈی پی ایس اگر بیجنے ہوئے تو ڈی پی ایس فیصل آباد نہیں بیجنے ڈی پی ایس فیصل آباد جو ہے وہ ایک پروجیکٹ ہے آپ نے بیجنے ہیں NTS کے ہیڈ آفیس اسلام آباد کے اندر ہے لیکن 90% کے ڈاکومنٹس نہیں سینڈ کرنے وہ آپ کریں گے اپلائی تو دین آپ کو پتا چل جائے گا اپلائے کرنے کے لارچ در 10 اکتوبر 2023 ہے ان جوبز کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی کوئیسن ہو تو آپ کمنٹس سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا اور مزید اگر آپ سے اونلین اپلائے نہیں ہوتا مجھ سے اونلین اپلائے کروانے کے لیے میرا وٹس ایف نمبر یا انسٹاگرام اکاؤنٹ پر رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کا ریزنیبل چارچز میں آنلین اپلائے کر دوں گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیال آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ لوگوں کو ملتے رہے ہیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکچ ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ